ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا اور دوسروں کا خاص خیال رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم اللہ تعالیٰ میرے دیکھنے والے کی حاجات سے دعویات اور دعوی پوری تلائے اسی دعا کے ساتھ آج کے علاقہ کرتے ہیں ابھی سوک کے اٹھا ہوں سہری کے بعد پانی گرم کر رہا ہوں اور نہاتا ہوں سات بجے کا ٹائم ہے اور یہ ہے باہر کا نظارہ نیلا آسمان چوڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں ہمارے گلاب کے پھول مرجھا چکے ہیں کیونکہ دھوپ کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے یہ والے پھول کھل چکے ہیں اور یہ گلاب کا ایک پودہ ہے تو یہ والے پھول کھل چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کلی بھی ساتھ ہے تو یہ شاید اس موسم کے پھول ہوں گے اس پودے کے کیونکہ یہ ابھی کھل رہے ہیں اور ابھی اس نے یہ چھوٹی چھوٹی کلیاں پکڑی ہوئی ہیں اور یہ میں نے اپنے لیے پانی گرم کرنے کے لیے رکھا تھا تو پانی گرم ہو چکا ہے اور گرمی کی شدت میں کافی اضافہ ہو چکا ہے لوگوں نے ٹھنڈے پہانی سے نہانا شروع کر دیا ہے لیکن میں ابھی بھی ٹھنڈے پہانی سے نہیں نہا سکتا کیونکہ طبیعت میں ذرا نازو کیسی ہے یہ ایک بیگ دفتر کا یہ کیمرے کا بیگ گاڑی سٹارٹ ہم بھی ریڈی امجی صاحب کوئی میسج کر دیا ہے کہ آجاؤں جوتے بھی خود ہی پالش کیے ہیں السلام علیکم مبالکم سلام جان امجی صاحب آپ پہلے نیندیں پوری نہیں ہوتی کس کا رمال ہے یہ مجھ بھی نہیں پھلا نیند کے در پور گاتے ہیں رمضان میں نیند رمضان میں نیند ڈیوٹی وازوں کی پوری نہیں ہو پاتی ہیں بیوی کو دیکھنا سواب ہے چا اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں پتہ ہے آپ کو بیوی نے دیکھتا پھر بس شرط یہ ہے اس میں ایک شرط ہے بیوی کی طرف دیکھنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے لیکن اس میں ایک شرط ہے کیا شرط ہے پتہ ہے اسلام علیکم شرط ہے شرط ہے شرط یہ ہی ہوگی ہے کہ اپنی بیوی کو دیکھنے بیوی اپنی ہونی چاہیے ایسے نہ ہو کہ آپ دوسروں کے بیوی کو دیکھنے مسکرائیں گے روزہ ہی پورا ہو جائے لو جی ہم لازے پہنچ چکے ہیں اور اس وقت یہ سینیاں چڑھ رہے ہیں کیونکہ دوسرے فلور سیکنڈ فلور پہ ہمارا دفتر ہے رنگ روڈ کے پاس سے گزر رہا ہوں تو کیا ہی گرینری مجھے نظر آئیے دیکھیں بیویٹی فل اور میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اے اے کیا ہی خوبصورتی ہے اس کی کیا ہی خوبصورتی ہے اور یہ جو گھر آہا اس گھر جو لوگ اگر باہر شام کو آکے یہاں ان درختوں کی شام کی نیچے بیٹھ جاتے ہوں گے تو ہرہ رنگ دیکھنے سے ایک تو ان کی نظر بھی ٹھیک رہتی ہوگی اور نظارہ بھی کیا ہی خوب ہے بیویٹی فل بیویٹی فل واپسی کا سفر شروع ہے دفتر سے میں نکل آئے ہوں سمو سے لیے ہیں امر سے لیے ہیں اور پودینہ گاجر پیاز اور تھوم اور اس کے علاوہ خربوزہ اور بس یہ چیزیں لیے ہیں پانچ چوبیس اور اس وقت میں دلزاگ روڈ پر ہوں پانچ چوبیس آپ لوگوں کو اس لیے دکھائیں ہیں کہ دو بجے ہمارے آفیس کی چھٹی ہو چکی تھی لیکن میں دفتر میں بیٹھا رہا کچھ کام تھا اور پھر دفتر سے بھی لیٹ نکلا ہوں اور پھر راستے میں یہ چیزیں لیتے لیتے کبھی سموسہ لو اور کبھی آلو لو اور کبھی سبزی لو اور کبھی روٹیاں لو اور کبھی خربوزہ لو تو یہ ٹائم ہو گیا ہے اور ساڑھے چھے بجے مغرب کی آزان ہو جاتی ہے تو تقریبا سارا دن روزے میں بھی ہمارا کام کاج پہ ہی گزر جاتا ہے مشکل ہے کافی مشکل ہے کہ سارا دن آپ کام ہی کرتے رہو اور سونے کبھی ٹائم نہیں ہے بہارال شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی اور مصروف زندگی دی ہوئی ہے بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اب بلکل میرا دل نہیں کرتا کیونکہ گرمی سردی سال کے پورے بارہ مہینے سبح جاؤ اور شام کو آؤ سردیوں میں تو رات کو آؤ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں کہ کچھ ایسا بندوبس ہو جائے کچھ اپنا روزگار ہو اپنا کاروبار ہو اور بس ٹریولنگ کا پاکستان دیکھنے کا کافی زیادہ شوک ہے کہ پاکستان کا کونہ کونہ دیکھوں ولاگنگ کروں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں اور بس مزید یہ پرائیویٹ نوکری نہیں کرنا چاہتا تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب میری لیے آسانی فرماتا ہے میں نے اپنے لیے لیے تھے بیکری سے سموسے اور پکوڑے تو یہ ایک شاپر ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک گھر ہے تو میں ان کے لیے بھی لے آیا یہ ابھی ان کو دوں گا اور اس کے علاوہ چونکہ یہ رمضان ہے تو مجھے یہ تین لفافیں ہیں کسی نے بھیجے ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیسے ہیں ہر لفافے کے اندر یہ پیسے ہیں تو یہ بھی یہاں پر کچھ لوگ ہیں یہ تین مختلف گھروں میں یہ تین لفافے بھی دینے ہیں تو یہ لفافے بھی پہنچانے ہیں کیونکہ امانت ہے اور بہت بھاری ذمہ داری ہے لیکن ابھی مغرب کی آزانیں ہونے والی ہے اور افتاری کا ٹائم ہے ابھی تو میں یہ لفافے نہیں پہنچ سکتا لیکن وہ جو شاپر میں لائے تھا بیکری سے اور پھر افتاری کے بعد انشاءاللہ کوشش کرنا کہ یہ لفافے پہنچا سکتا دے دیا وہ شاپر اچھا اوپر جا کے شاپر شاپر اور یہ میری کمپل افتاری یہ سموسا چاٹ چاٹ تو نہیں کہہ سکتے بس سموسے کو میں نے اس کے چھوڑے چھوٹے ٹکڑے کیے ہیں اور دہی کی چٹنی اور کیچپ ڈالا ہے خواہ دیئے میرا شروعیت یہ پکوڑے اور یہ ہے گھر کے چاٹ ساتھ ہیں خجورے اللہمائینی لکسونتو عبیقا آمانتو آلائی کا توکلتو آلائر اس کے پار تب اس وقت میں پہنچ چکا ہوں یہ پہلا لفافہ دینے کے لیے شکر الحمدللہ کہ پہلا لفافہ ڈراب کر دیا ہے اور اب دوسرا لفافہ پہنچانا ہے اچھا یہ دوسرا انویلپ جو ہے لفافہ جس کے لیے میں کرتا ہوں اسے کال اور ہمارے گھر کے آگی رہتا ہے تو آ جائے گا اس کو پھر یہ میں دے دوں گا دستق ہوئی ہے تو وہی آیا ہوگا میں نے بھی کال کی تھی اسے جا کے یہ انویلپ کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ کہ یہ دوسرا لفافہ بھی میں دے چکا ہوں تو یہ ذمہ داری نفات ہی ہے بس ایک اب لفافہ رہتا ہے تو وہ انشاءاللہ کل میں دوں گا انشاءاللہ الحمدللہ تراویح پڑھ کے آ گیا ہوں اور جو شربت روح افضاء تھا وہ بچ گیا تھا شام کی افتاری کے وقت تو ابھی یہ گلاس پیتا ہوں ہاں پیتے ہو آہ واہ سوادی آ گیا واہ شربت پینے کا اصل ٹائم یا اصل مزہ اس پلد مجھے تو آتا ہے اچھا اخنار آپ کی وہ مرگیوں کیا حال ہے آپ پر مرگیوں نے دیا تھے اچھا ٹھیک ہے مرگیاں سارے اور چار چوزے رہے سالا اور تین مرگ گئے نہیں ایک چوزے رہ گیا ہے ایک چوزے نے کھال دیا ہے دوسرا مرگ گیا اور دوسرا وہ ہو گیا یعنی ایک جو چوزے وہ زندہ ہے اور مرگی انٹے دے نہیں ہے بابا جی بابا میں نے پوری گاری لانا آپ کے لئے گاری نہ ہوگا آپ کے لئے گاری یہ کیا ہے یہ دیسی مرگیوں کی انٹے ہیں ہمارے پارے یہ کھالی باسی کا یہ بھی کھالی باسی اور یہ براؤن کے اچھا یہ دیسی مرگیوں کی انٹے ہیں واہ جو 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 چھالے مجھے میں نے بڑو بیٹے چھالے میں امید کرتا ہوں بولو بابا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں آپ کو یہ یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی گا ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو ویڈیو کو لائک کیجئے لائک لکھئے شیئر کیجئے شیئر کیجئے اپنا اور دوسروں کا خاص خیال رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ 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 موسیقا